اسلام علیکم جہاں تک پہنچے ہمارا پیار پہنچے پاکستان سے لے کے پوری دنیا تک پہنچے تمام انسانیں تک پہنچے اور اسی دعا کے ساتھ اپنے پرگرام کا سٹارٹ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں مرچ مسالہ مرچ مسالے کے اندر جو ہے بہت ہی مزہ مزہ کی ریسپیز آپ لوگوں کے لئے بن رہی ہیں اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں آپ کے لئے حلوہ پوری چنے اور آلو کی ترکاری بنے گی اور اس کے ساتھ حلوہ بنے گا اور اس کے ساتھ پوریاں بھی بنیں گی تینوں ریسپیز امید ہے کہ آپ کو پسند بھی آئے گی اور آج میں جو چنے کی ترکاری اور آلو اور چنے دونوں کی ملا کر ترکاری بنا رہا ہوں تو یہ بلکل ہی پروفیشنل سٹائل کی ترکاری ہے جو مارکٹ کے اندر آپ کو ملتی ہے اس کے کچھ سیکریٹس ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور حلوہ جو ہے اس کے بھی کچھ سیکریٹس ہیں وہ بھی ہم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کا پرگرام آپ نے گیارہ سے بارہ پورا پرگرام آپ کو دیکھنا ہے تاکہ آپ کو بہت ساری انفرمیشن مل سکے آج کی انفرمیشن بھی بہت زبادست ہے ویٹ کم کرنے کے لیے میدے کی گرمی کو دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ہمیشہ فٹ اور توانہ رکھنے کے لیے جو ہے آپ کے لیے بہت زبادست ریمیڈی میں لے کر آئے ہوں اور انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پرگرام کے اند چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بتا دیتے ہیں کہ چیزیں ہم نے کون کون سے لی ہیں پھیکے والے آلو جو ہوتے ہیں وہ ہم نے اس میں لیا ہے جو پروفیشنل استعمال ہوتا ہے مارکٹ کے اندر یہ ہے وہ آلو اس کو لال آلو کہتے ہیں یہ آپ مارکٹ میں جب جائیں گے تو آپ ان سے کہیے گا ہلوہ پوری بنانے کے لیے جو آلو ہوتے ہیں وہ والے آلو چاہیے ہیں تو وہ لال کلر کے ہوتے ہیں ہلکے لال کلر کے پھیکے آلو ہوتے ہیں بلکل اس میں کوئی ہلکی سی بھی مٹھاس یا کھٹاس یا کوئی نمکین پن نہیں ہوتا ہے جو وائٹ والے آلو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے نمکین ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو ترکاری بنتی ہے اس کا فلیور اتنا ہی مزیدار نہیں آتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو چنے ہیں میرے پاس یہ نائن ایم ایم کے چنے ہیں ٹھیک ہے نائن ایم ایم کے چنے جو ہوتے ہیں یہ دیسی چنے ہوتے ہیں اور اس چنے کو ہم نے بہت اچھی طرح سے بوائلڈ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اس کے اندر لیس بھی ہے اس کو رات بھر بھی گونا ہے اور اس کو صبح جو ہے آدھا چمچ بیکنگ سوڈا یا بیکنگ پورٹر کے ساتھ مکس کر کے اور اس کو واش کر لیں اچھی طرح سے پانی کو صبح اس لئے کہ آج کل گرمی کا ٹائم ہے تو پانی خراب ہو جاتا ہے پانی کو واش کر لیں واش کرنے کے بعد اس میں آدھا چمچ بیکنگ سوڈا ڈال کر اتنا بوائلڈ کریں کہ اس کا چھلکا تھوڑا تھوڑا الگ ہونا شروع ہو جائے اتنا بوائلڈ اگر نہیں کیا آپ نے تو اس کا فلیور کبھی بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ باقی لوازمات میں ڈالتا جاؤں گا ایک ایسے چیز ہے جو ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں پاکستان کے اندر اور وہ ہے ہنگ ہنگ سے اس کا ٹیسٹ جو ہے نا بہت زبردست بڑھ جاتا ہے تو یہ فلیور کب ڈالنا ہے یہ بات جو ہے نا آپ نے نوٹ کر لینی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے کھانے کا فلیور جو مارکٹ کے اندر آپ کو چنہ اور آلو کی ترکاری ملتی ہے بلکل ویسے ہی فلیور آپ کو ملے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے اچھا چنہ آلو بنانے کے لیے آلو کی بجائے اس میں گھی کا استعمال کیا جاتا ہے اور گھی جو ہے اس کے ساتھ چنہ کی ترکاری زیادہ بہترین بنتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ نے تقریبا پانچ سے چھے کھانے کے چمچ ہم نے گھی لے لیا ٹھیک ہے اور اس سے آپ نے پیاز ایک بڑی پیاز لے لیا ہم نے چاپ ہوئی بھی پیاز ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈال دیا فرائے ہونے کے لیے چلیں جی اس کو فرائے ہو رہا ہے ساتھ میں میں نے دوسرے پتے لے میں حلوہ جو ہم تیار کریں گے سوجی کا اس کے لیے بھی ہم نے گھی لے لینا ہے پانچ سے چھے کھانے کے چمچ ٹھیک ہے اور اس کی کانٹیٹی کیا رکھنی ہے سوجی کتنی ہونے چاہیے اور چینی کتنی ہونے چاہیے اس کا بہت زیادہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے ٹھیک ہے پانچ سے چھے ہم نے اس میں ڈال دیئے الیچی چھوٹی والی اور یہ ایک پاؤ سوجی میں نے اس میں ڈال دیئے ٹھیک ہے ایک پاؤ سوجی میں آدھا کلو چینی ٹھیک ہے یاد رکھئے گا ایک پاؤ سوجی کے اندر آدھا کلو چینی کا استعمال ہوگا تب جا کر آدھا کلو سوجی کے اندر ایک کلو چینی استعمال کرنا ہے تب جا کر وہ فلیور آپ کو ملے گا ٹھیک ہے چلی یہاں پر ہم پیاس کو بہت زیادہ اوور کک ہم نے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے سوفٹ کر لینا جب یہ تھوڑا سوفٹ ہو جائے اس کے بعد میرے پاس تیز پتہ تین سے چار ادھر اور زیرہ سابس زیرہ ٹھیک ہے یہ ہم نے ایک چائے کا چمچ یہ اٹھ کر دینا اور اسے میس کرنا تھوڑا سا پکانا ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم نے اس میں مسالے ایڈ کرنا اچھا یہ آلو اور چنے کی جو ترکاری ہوتی ہے اس کے اندر ادھرک لیسن کا پیس نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے اکثر لوگ ادھرک لیسن کا پیس بھی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اس کا فلیور خراب ہو جاتا ہے آلو اور چنے کی ترکاری کا تو لازمی یاد رکھئے گا کہ اس میں ادھرک یا لیسن دونوں میں سے اب یہ تھوڑا سوفٹ ہو گیا فرائے ہو گیا اس کے اندر میں ڈالوں گا کٹی وی لال مرچ ایک چاہ کا چمچ لال مرچ پاوڈر ایک چاہ کا چمچ تلہار مرچ یہ ایک چاہ کا چمچ یہ تین قسم کے مرچیں اور اس کے ساتھ دنیا پاوڈر ایک چاہ کا چمچ حلدی آزا چاہ کا چمچ اور زیرا پاوڈر ایک چاہ کا چمچ نمک ڈیڑھا چاہ کا چمچ اور یہ ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے مسالے کو بون لینا ہے ٹھیک ہے مسالہ پہلے بنے گا باقی چیزیں بعد میں جائیں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس میں ڈال دوں گا آخر میں آدھا چاہ کا چمچ کلونجی ٹھیک ہے کلونجی کے بغیر یہ سالن مکمل نہیں ہے ٹھیک ہے جب یہ پوزیشن ہو جائے سب سے پہلے اس میں جائے گا آلو آلو کو ہم نے بوائل کر کے تھوڑا سا میش کیا ہے تھوڑا موٹا موٹا یعنی کہ آدھے ٹکڑے بھی ہیں اس کے اندر آدھا اس کے اندر میش ہوا ہے یہ دو قسم کے اس کو ہم نے کر کے رکھا ہوا ٹھیک ہے اس کے فوراں بعد اس میں آلو ہم نے شامل کر دیا تین سو گرام جو ہے آلو ہے ٹھیک ہے اور آدھا کلو اس کے اندر جو ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے تھوڑا سا توڑ لینا ٹھیک ہے ورنہ یہ توڑے بغیر اس میں سے لیس جو ہم بنانا چاہتے ہیں وہ چیز نہیں بن پائے گی ٹھیک ہے یہ آپ نے لازمی اس کے ساتھ بننے کے لیے چھوڑ دینا ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ نے شامل کر دینا پانی ٹھیک ہے چنے جی میں نے پانی تقریباً ہاف لیٹر پانی ڈال دیا اس میں اور اس کے ساتھ چنے جو ہم نے آدھا کلو بوائل کر کے رکھے ہیں یہ بھی ہم نے سمیٹ کر دی ٹھیک ہے اور اس کو کر دیا مکس کلر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبدس کلر آئے گا اب اس کو دونوں چیزیں اچھی طرح سے بولڈ ہوئی ہوئی ہیں لیکن اب اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے اور اسے ڈکنا لگا کر پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے چلیں گی اب آ جاتے ہیں حلوے کی طرف حلوے کو ہم نے سوجی کو جو گھی ہم نے ڈالا ہے الائچی ڈالی ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ اس کے اندر خوشبو جو ہے نا وہ اچھی آنے شروع ہو جائے اس کے بعد پھر ہم نے آگے کا پروسس کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں لائیو ہمیں اور کچھ بھی ریسپی کے بارے میں جو ابھی ریسپی بن رہی اس کے بارے پوچھنا چاہتے ہیں یا کسی اور ریسپی کے بارے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ریمیڈیز وغیرہ کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں ہمارا پیج ہے جس کا نام ہے جی ٹی وی فوڈ اس پر بھی آپ جا سکتے ہیں پرانی ریسپیز نئی ریسپیز یوٹیوب کا پیج ہے ہمارا یوٹیوب کا پیج جی ٹی وی فوڈ کے نام سے ٹھیک ہے اس پہ آپ جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ شام پانس سے چھے پروگرام ہمارا ریپیٹ بھی ہوتا ہے تو اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور سیڈیڈی سنڈی کو بھی یہ ہمارا پروگرام ریپیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سوچی گھی میں ہم اسے بون رہے ہیں ٹھیک ہے اچھی طرح سے اچھا یہ سارا شروع کی محنت ہے بس ہلوہ بنانے کے لیے آپ کی محنت جو ہے نا وہ شروع میں آپ اس کو اچھی طرح سے تیار کریں گے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ اکثر ذکر کرتے ہیں نائن ایم ایم کے چنے اچھا جو بڑے والے چنے ہوتے ہیں جو ملتے ہیں وہ بیسکلی دیسی چنے نہیں ہوتے وہ آتے ہیں کینیڈا سے ٹھیک ہے اور اس کے اندر وہ فلیور نہیں ہوتا جو ہاں میں چاہیے ہوتا ہے مرک چنے بنانے والے لوگ ہو گئے ہیں صرف چنے بنانے والے لوگ ہو گئے کوفتہ چنہ پائے چنہ یا صرف آلو چنہ اس ٹائپ کی چیزیں جو بنانے والے ہیں وہ سارے کے سارے تقریباً یہ والے چنے جو میں ابھی استعمال کر رہا ہوں نائن ایم ایم والے چنے استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر خاص ایک فلیور ہوتا ہے جو عام دوسرے چنوں کے اندر نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی تو آپ کوشش کیجئے کہ وہ چنے آپ استعمال کریں جس کے اندر آپ کو دیسی فلیور مل سکے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کو پورا پروپر جو ہے نا دیسی ٹیسٹ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے چنے یہاں پر ہمارے پاس بس یہ خیال رکھنا ہے کہ لگے نہیں ٹھیک ہے سجی اور گھی اور الیچی یہ تین چیزیں ہم نے اس میں ڈالی ہیں اور آخر میں ہم جب اس میں پانی ایٹ کریں گے تو پھر کلر بھی ایٹ کر دیں گے اس ساتھ میں ٹھیک ہے تو اس سے ذرا اچھا کلر حلوے کا آ جاتا ہے اور چند کطرے کیوڑا ایسنس ڈالیں اس سے بھی اس کا فلیور بہت اچھا تھا ٹھیک ہے اس سے آپ کا ٹیسٹ زیادہ اچھا بن جائے گا ٹھیک ہے تھوڑی چی آپ جب چولے کے قریب کھڑے ہوں گے تو سو جی کی اپنی خوشبو ہوتی ہے جو آپ کے پاس خود بخود آنا شروع جائے گی ٹھیک ہے اس سے آپ کو فلیور صحیح معنوں میں مل جائے گا اس کا تو آپ کو اندازہ بھی ہونا شروع جائے گا کہ ہاں یا اب اس میں سے جو ہے نا خوشبو آنے لگ گئی ہے تو چولے کے قریب جب آپ کر رہے ہوں گے کبھی بھی حلوہ یا کوئی بھی ریسپی ایسی جو جس میں آپ کو ٹائم کم لگنا ہے اور اس کو آپ نے بھوننا ہے یا پکانا ہے اس کے قریب ہونا ضروری ہے پائے وغیرہ یا نہاری وغیرہ اس کو تو آپ چڑھا دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں آدھے ایک گھنٹے کے لیے لیکن بھوننے والا کام جو ہے نا اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا چولے کے قریب ہونا ضروری ہے ورنہ ذرا سی محنت جو ہے وہ آپ کو کامیاب بنا سکتی ہے اور تھوڑی سی غلطی جو ہے آپ کے اچھے خاصی چیز کو خراب بھی کر سکتی ہے ٹھیک ہے چلیں یہاں پر ہمارے پاس خوشبو اس کی آنے لگی ہے تو اس وقت اچھی سی خوشبو کے بعد میں اس میں شامل کر دوں گا ایک پاؤ سوچی کے اندر آدھا کلو چینی ٹھیک ہے یہ اس کا حساب کتاب ہے اور ٹوڑا سا پانی اٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر میرے پاس ہے زردے کا رنگ ٹھیک ہے ہلکا سا زردے کا رنگ اٹ کر دیں گے اور اسے میس کر دیں گے پورا ہاتھ کے ہاتھ تاکہ سارا کلر پھیل جائے اس لئے ٹائم لگایا ہے تو کلر پھیلے گا ٹھیک ہے ایک جگہ پر روک جائے گا یہ دیکھیں پورا کلر اپنے سوچی کے اندر پھیل چکا ٹھیک ہے اس طرح سے پھر اس کو ہم نے مکس کرتے جانا ہے تاکہ لمس جو ہیں نہ رہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی بنائیں اچھی طرح سے کریں گے اور اس کے بعد سلو سلو درمیانی آج کے اندر اس کو پکاتے جائیں گے اور آخر میں جو کیوڑا ایسنس ہے وہ بالکل آخر میں اینڈ کر ایم ڈالنا ہے اور پھر آپ چاندی کا ورک یا ڈرائی فروٹ وغیرہ سے اس کو گارنش کریں اور سرف کریں ٹھیک ہے اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹائم ہو گیا بریک کا چھوٹا تھا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس ساتھ ہیں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جاہاں بہت ہی بہت ہی مزارہ سپیز جو ہے تیار ہو رہی ہیں ہم نے آپ کے لیے آلو اور چینی کی ترکاری جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں اس وقت بڑی مزدار بن رہی ہے خوشبو بہت اچھی سی ہے اور اس کے ساتھ میں نے بنایا آپ کے لیے سوجی کا حلوہ اور اس وقت سامنے جو ہے آپ کے رکھا ہوا ہے سوجی کا حلوہ زبردست کلر کے اندر اور اس پہ ہم نے کچھ کیوڑا ایسنس ڈالا لاسٹ میں بھون کر تیار کر لیا وہ بھی آپ ایٹس کر سکتے ہیں ایک اور ایمپورٹنٹ چیز میں نے آپ کو بتا دی ہم بہت ساری ابھی دو تین ایمپورٹنٹ چیزیں باقی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ پوری خستہ پوری بنانے کے لیے جو سوگی نہ ہو جلدی ٹھیک ہے اس کے لیے ایک چیز آپ نے لازمی کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ آدھا آئل اور آدھا گھی استعمال کریں ٹھیک ہے آدھا آئل اور آدھا گھی ٹھیک ہے اس سے آپ کی پوریاں جو ہے نا وہ ہمیشہ خستہ رہیں گی ٹھیک ہے تو میں اس میں آدھا آئل اور آدھا گھی استعمال کر رہا ہوں اور سارا گھی میں بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے دونوں آپشنز آپ کے پاس آپ کی مرضی ہے لیکن بنے گا اسی وقت اچھا ہے جب یہ آہ اچھی طرح سے گھی میں بناوا بنیوی جو پوری ہوتی ہے نا وہ زیادہ دیر تک خستہ رہتی ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ آنٹے کو گون کر فوراں جو ہے بنانا یہ بھی مناسب نہیں ہے آدھا کھلو جو میدہ ہے اس کے اندر آپ نے میدے کے ساتھ بنانا ہے اور اگر آپ میدے کے ساتھ نہیں بنانا چاہتے ہیں تو سفید آنٹے کے ساتھ بنا سکتے ہیں لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آدھا کھلو میدے کے اندر آدھا کپ جو ہے چکی کا آٹا لازمی ملانا ہے ٹھیک ہے اس سے آپ کے پوریاں خستہ اور ٹیسٹی بھی بنتی ہے ٹھیک ہے صرف سادے جو پوریاں جو صرف میدے کی بنیوی ہوتی ہیں نا وہ خستہ نہیں بنیں گی وہ بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا سوگی ہو جاتی ہیں بہت زیادہ اولی اولی سی نظر آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کھانے میں ایک دو پوری کے بعد آپ کا دل جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے تو اس لیے میں ہمیشہ جو پروفیشنلی سٹائل ہیں پوری والوں کا اسی حصہ سے بناتا ہوں تو آدھا کلو میں آدھا کپ جو ہے چکی کا آٹا جو ہے وہ آپ استعمال کریں مکس کریں اور اس میں آپ بنائیں آپ کو زبدس ریزرڈ آئے گا دوسرا یہ کہ اس میں کوئی اکثر لوگ پتہ نہیں بیکنگ پورڈر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ ایک کھانے کا چمچ گھی یا آئل ڈال کر مکس کریں اور اس کو گون دیں گوننے کے بعد اس کو ریپ کر کے ریسٹ دیں ٹھیک ہے نیم گرم پانی سے گونیں گے تو سب سے اچھی آپ کو ریزرڈ ملے گا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس طرح سے گوننے کے بعد اس کو آپ نے پندرہ بیس منٹ کے ریسٹ دیا دوبارہ سے گوندا تاکہ سموتھ ہو جائے آپ کا دو اس کے بعد دوبارہ اس کو ریپ کر کے چھوڑ دیں یعنی کہ دو دفعہ اس کو گوننا ہے آپ نے اس سے آپ کی دو سموتھ بنے گی اور آپ کی پوریاں بھی زبدست تیاروں گی یہ ایک چیز ہے تیسرا ٹیکنیک یہ ہے کہ کبھی بھی خشکے کے ساتھ یعنی کہ میدہ یا آنٹہ ہوتے ہیں اس سے کبھی بھی آپ نے نہیں بیلنا ہے ٹیک ہے یا تو ماربل پہ بیلنے یا فارمی کا جو ٹیبل ہوتی ہے اس کے اوپر بیلنے ٹیک ہے ڈیریکلی اس سے آپ کی پوریاں زبدست اور خستہ تیار ہوں گی ٹیک ہے آئل اتنا گرم ہونا چاہیے کہ اس میں سے سموک آ رہی ہو ٹیک ہے یعنی کہ دھوان آ رہا ہو اتنا گرم آئل میں آپ نے پوریاں ڈالنی ہیں ٹھنڈے آئل میں بلکل نہیں ڈالنی ٹیک ہے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو چار پانچ چیزیں میں نے ایڈ کر دیا پتہ چل گیا ابھی چنے کی باری باقی ہے اس کے اندر جو سیکرٹ چیزیں ہیں وہ میں بعد میں ایڈ کر رہا ہوں باقی آلو کون سے لینے ہیں چنے کون سے لینے ہیں بنانا کیسے ہے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دیئی اب میں اس میں دو تین سیکرٹ چیزیں ہیں وہ بھی ایڈ کروں گا تو وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کس طرح بنانا ٹھیک ہے چلتے ہیں پوری ہے سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو دیکھ لیں آپ آنٹے کو دیکھیں کتنا سموت گناب ہے ٹھیک ہے اس لئے کہ اس کو ایک دفعہ گوندا پتہ رہ بیس منٹ ریس دے دیا پھر گوندا پھر گوننے کے بعد پھر اس کے بعد اس کو ریس دیا ہے ٹھیک ہے پلاسٹک ریپ کر کے تاکہ یہ سموت ہو جائے آنٹا اس کو ریسٹ ضرور چاہیے ہوتا ہے پاودر والی چیز ہے پرائے ہے اور اس کو دوبارہ گیلہ کر کے ہم بنا رہے ہیں اور اگر نیم گرم پانی سے گون لیں تو پھر کیا بات ٹھیک ہے اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے حضاب سے پیڑے بنا لینا اور القصہ آئل صفائی کلنے اور اس کے بعد آئل لگا کر رکھ دیں ٹھیک ہے فوراں فوراں نہیں بیلنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ابھی میں نے اس میں سے کھینچا ہے تو اس میں کھچاؤ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کھچاؤ کو دور کرنے کے لیے پہلے آپ نے پیڑا بنایا پیڑا بنانے کے بعد اس کو مشکیا اور اسے اسے چھوڑ دیا ٹھیک ہے ایسے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس آرام سے ٹائم ہوگا ٹھیک ہے تاکہ یہ پیڑے میں جو کھچاؤ ہے وہ ختم ہو جائے اور بہت زیادہ آئل بھی نہیں لگانا بہت زیادہ آئل لگائیں گے تو وہ بھی کھچے گا ٹھیک ہے بیلے گا نہیں اسے طریقے سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آئل میں نے لگایا اس کو تھوڑا سا پھیلا رہا ہوں تاکہ بیلے میں مشکل نہ ہو اور جو بیلے نے اس پہ بھی ہلکا سا آئل لگا کے رکھ لیں ٹھیک ہے یہاں پر میں آ جاتا ہوں اپنے چنوں کی طرف چک کروں گا چنے کے اندر دیکھیں لیز بننا شروع ہو گیا ٹھیک ہے یہ لازمی بننا چاہیے جتنا اچھا پکاوا ہوگا اور چنے کے اندر آلو دیکھیں تھوڑے تر ٹوٹے وے ہیں چنے بھی اچھے تر بکھرے وے ہیں ٹھیک ہے اسی سے اس کا فلیور بنتا ہے ایک اور چیز بہت اپورٹنٹ تھوڑا سا دو تین کھانے کی چمچ املی کا پیسٹ ہلکی سے کھٹاز جو ہے نا تیزی کے ساتھ کھٹاز کا بھی اپنا ایک فلیور بہت اچھا آتا ہے ٹھیک ہے اس کو بننا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد لاس میں میں ہری میلچے چوب ہرہ دنیا چوب گرم مسالہ اور ہینگ ہینگ بلکل آخر میں ہم نے ڈالنا ہے اور وہ بھی ایک چھٹکی ڈالنا ہے آپ دیکھئے گا کہ آپ کے کھانے کا فلیور لا جواب ہو جائے گا آپ بولیں گے وا وا کیا بات ہے ابھی تک ہم نے جتنی ہلوہ پوری کھائی تھی اس سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ٹیسٹس کا ٹھیک ہے آئل کو گرم ہونے دیں اچھی طرح ٹھیک ہے اور آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے اس میں جب تک یہ دھوا نہیں آ جاتا اس میں سے ٹھیک ہے جب تک جو ہے نا یہ جو ہے نا صحیح کام نہیں کرے گا جب تک دھوا آ جائے گا جب جا کر اس کے اندر جو ہے نا آپ کو اپنا پوری جو ہے وہ ایڈ کریں گے ٹھیک ہے تو یاد رکھی گئے اس بات کا آپ نے خیال لگنا ہے ٹھیک ہے ہم نے پوریاں تیار کرنی نارمل جیسے ہم پوریاں بناتے بلکل اچھا اس سے زیادہ اگر آپ نے آئل لگائے نا تو یہ چھپکے گا آپ اس میں ٹھیک ہے تو آپ نے آرام آرام سے بل لینے چلیں جی میں اس کو تھوڑا گرم ہونے کا انتظار کر رہا ہوں جب تک یاد رکھی گا پھر میں کہہ رہا ہوں جب تک یہ آئل میں سے دھوا آنا شروع نہ آؤ جب تک آپ نے پوریاں ڈالنی نہیں ٹھیک ہے چھوڑا سا بریک پھر وہ پس آتے ویلکم پیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزار دھماکے دار خوشہدار اور چٹخارے دار ریسپی جو ہے تیار ہو چکے ہم نے آپ کے لئے بنایا ہاں حلوہ پوری اور حلوہ بھی زبدست بن گیا ہے اور پوریاں بھی آپ کے سامنے تیار ہیں یاد رکھیے گا جب تک آئل میں سے دھواں نہ نکل رہا ہو جب تک آپ نے پوری نہیں ڈالنی ہے ورنہ یہ اچھی طرح تو پھولے گی نہیں ٹھیک ہے دوسرا چنے کی ترکاری چنے اور آلو کی ترکاری جو ہے نا وہ آخر میں ہم نے اس میں ہارا دھنیا ہری مرچیں چوب ڈالی ہیں اور گرم مسالہ ایڈ کر دیا آخر میں اور ایک چٹکی ہم نے اس میں ڈالا ہے ہنگ ٹھیک ہے اس سے جو ہے نا آپ کا کھانے کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ بہت ہی ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ایک چٹکی سے زیادہ نہیں ڈالنا آپ دیکھئے گا آپ کا فلیور بہت ہی آلا بہت ہی زبدس بنے گا اور طلب بڑھتی ہے اس سے کھانے کی اور خوب اچھی طرح سے میچ کیجئے گا چنے کو اور آلو کو تاکہ جو اس کا اصل فلیور ہے وہ نکل کر آئے اور بہار جیسے ریسٹورانٹ جیسے ٹیسٹ آپ آپ اپنے گھر پر بنانا کوئی مشکل کام نہیں آپ آسانی سے گھر پر تیار کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے ریسپی ہے تینوں ریسپی ہم نے آپ کے سامنے بنائی ہے اپنے شو کے دوران ہی تیار کیا ہے بس تیاری پہلے سے کر کے رکھنی ہے تاکہ آسانی سے بن سکیں تخمہ لنگا ٹھیک ہے آج کی جو ریمیڈی ہے تخمہ لنگا اومیگا تری سے برپور اومیگا تری فیٹی ایسٹ اس کے موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ویٹ کم کرنے کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے اور آج کل چیا سیڈ کے نام سے بھی ایک چیز مل رہی ہے وہ بھی اسی کی فیملی ہے چیا سیڈ یعنی کہ اس تخمہ لنگا سے ملتا ہی جلتی چیز ہے لیکن وہ پپولر بہت زیادہ ہو رہی ہے دنیا بر میں تو اس لیے چیا سیڈ لوگ استعمال کر رہے ہیں مہنگا بھی ہے بہت زیادہ تو سر آپ کو اتنی پریشان ہونے کی بات نہیں اتنی مہنگی چیز لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب سے بیسٹ ہمارے دیسی چیز ہے تخمہ لنگا بے تہاشا بیماریوں کا علاج ہے اس کے اندر تخمہ لنگا کا جو پتہ ہوتا ہے وہ بھی ہماری سیعت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے میدے کی بیماری سے لے کے ہماری آسابی کمزوری سے لے کر اور بھی بہت ساری چیزوں کے اندر بے تہاشا فائدہ مند ہوتا ہے تخمہ لنگا کا جو پتہ ہوتا ہے یعنی پودے کا جو پتہ ہوتا ہے اس کا روزانہ استعمال انسان کو پچاس ہزار بیماریوں سے دور رکھ چکتا ہے بے تہاشا فائدہ مند ہے تو اسی طرح سے تخمہ لنگا خود بھی میدے کو سموت رکھتا ہے کھانے کو حضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا ویٹ کم بھی ہوتا ہے تو آپ کو انرجی بہال رکھتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر اومیگا تھری فیٹی ایسٹ موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں جو ہمارے صحت کے لئے بے تہاشا ضروری ہیں طریقہ کار اس کا نومل سا ہے جیسے کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹائم آپ لینا شروع کریں صبح نیار ملے لیں رات کو سونے سے پہلے لیں تو آپ کے میدے کی بہت سارے مسئلے مسائل کا حل اسی سے ہی آپ کو نکل آئے گا ٹھیک ہے تیزابیت جن لوگوں کو بہت زیادہ رہتی ہے ان کے لئے بیس چیز ہے یہ کور کر دیتا ہے ہمارے میدے کو تاکہ تیزابیت پیدا کرنے والے جراسین جو ہیں اس سے بچا جا سکے تو اس لیے اس کو آپ اگر استعمال کرتے ہیں تو میدے میں گرمی کی شکایت بہت زیادہ لوگوں کو آج کل ہو رہی ہے اور کافی عرصے سے مجھے کالز آ رہی ہیں کہ میدے میں گرمی رہتی ہے تو میدے کی گرمی کے لئے بھی بیسٹ ہے ٹھیک ہے جی جب اس کو ہم پانی میں ڈال دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ دیکھ لیں اس طرح سے پھول جاتا ہے یہ ٹھیک ہے اچھا بہت زیادہ استعمال بھی نہ کریں ٹھیک ہے نا تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے میں ڈال لیں ایک گلاس دودھ میں ڈال لیں جیسے آپ کو پسند ہو اس کے ساپ سے اگر میں ان لوگوں کے لئے مشورہ دوں گا جن کا میدہ ہمیشہ تیضابیت زیادہ رہتی ہے ان کو چاہیے کہ تھنڈا دودھ تھنڈا دودھ ایک گلاس لے لیں اور اس کے اندر ایک کھانے کا چمچ یہ ڈالیں ایک چاہے کا چمچ ڈالیں بھر کے پھولا ہوا نا اور اگر نورمل والا ہے تو آدھا چمچ ڈالیں ٹھیک ہے یہ جو ابھی پھولا نہیں ہے اس کا آدھا چمچ ڈالیں یا پھولا وہ جو ہے ایک چاہے کا چمچ ڈال کر میس کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے آپ لے لیں تھنڈے دودھ کا اور اس کا آپس میں بہت اچھا کمبینیشن ہے یہ میدے کو تھنڈا رکھتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے آپ کو بچاتا ہے تو یہ تھی آج کی ریسیپی اور ریمیڈی امید آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ با با اور چل اٹ تک کے لئے اچھا کمبینیشن ہے بو موسیق bets بو موسیق دے موسیق موسیق ک Pawl